جلوہ افروس علمائی کرام سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں عجیز سانتھیوں خواتین میری اسلامی ماں و بہنوں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور حدیث کا ایک ٹکڑہ پڑھا اسی کے زمن میں باتیں رکھوں گا انشاءاللہ بنگال میں جب پرگرام کے لئے آتا ہوں خوشی کی بات یہ ہے کہ بارہ بجے پرگرام ختم ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے اس میں برائی کی کیا بات ہے کہ اگر پوری رات ہی پرگرام ہو نہیں میرے بھائیوں اسلام ہی اوہ مذہب ہے جس کی اندر ایک بانڈریسن لگا دی گئی ایک بانڈری ہے ایک لیمیٹ ہے کہ ہم اور آپ اگر چاہیں کہ پوری زندگی صرف عبادت ہی کریں اور عبادت میں اپنا مشن صرف نماز اور روزہ رکھیں ان میں بی بی کو ترک کر دے بچوں کو ترک کر دے مہمال نمازی چھوڑ دے تو یہ اسلام ہمارے لئے جائز نہیں قرار دیتا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی بھی کیجئے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ سوئیے بھی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ آرام بھی کیجئے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کبھی آپ روزہ رکھئے کبھی چھوڑیے نفل روزہ کی بات کر رہا ہوں وہ ایسے فرض رجعت رکھنا ہی ہے تو میرے بھائیوں پوری رات کا پروگرام جہاں پہ ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے خیر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں دنیا کے سلسلے میں باتیں کہی گئی ہیں دنیا میں آپ کو بہت طرح کی لوگ ملیں گے کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف مال جمع کرتے رہ جائیں گے اور قبر میں ان کے پیر لٹک جائیں گے قریب ہے کہ ان کے موت آ جائیں لیکن پھر بھی وہ انسان مال جمع کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے اس کو خرش نہیں کریں گے ان کا گھر خرچلا نہیں ہوگا جس سے بخیل کہا جاتا ہے جسے کنجوس کہا جاتا ہے کنجوس کا ایک چھٹکلہ سنا کر میں اپنے تقریر شروع کروں گا ایک مرتبہ یہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار تار پیٹ رہا ہے پڑوسی نے دیکھا کیا بات ہے کہ تم اپنے بیٹے کو پیٹ رہے ہو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لئے پیٹ رہا ہوں ان کمبخت کو میں نے کہا تھا کہ جب دوسری منزل پہ چڑھنا تو یہ کہ زینہ چھوڑ کر چڑھنا تاکہ چپل کم گھسے لیکن اس نے دو دو زینہ چھوڑ کر چڑھا جن سے ان کا پائجما ہی پھاڑ گیا ان کا کپڑا ہی پھڑ گیا اس لئے میں مجھے مار رہا ہوں تو میرے بھائیو کچھ اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے ایک آدمی کی مٹھائی کی دکان ہے ان کے بیٹے سے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے ابو کی مٹھائی کی دکان ہے روج رسول اللہ کھا رہے ہوں گے روج مٹھائی کھا رہے ہوں گے وہ کہتا ہے نہیں میرا باپ بخیل ہے میرا باپ کنجوس ہے بولا کیوں وہ مٹھائی کو گن کے رکھتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو کہاں مٹھائی کو ہاتھ میں لیتا ہوں مٹھائی کو موہ میں لیتا ہوں چوستا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں ورنہ میرے باپ کو پتا چل جائے گا تو پھر میرا آپریشن کرے گا تو میرے پیارے ساتھیوں بہت طریقے لوگ اس دنیا میں ملیں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وقنا عذاب النار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے بچا لیں جہنم کی عذاب میں نہ ڈالنا جہنم میں مجھے نہ ڈالنا جہنم میرا مقدر نہ بنانا میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیں جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لیں اس لئے کہ جہنم کا عذاب ہم سے چمٹ جانے والا ہے ایسا چمٹے گا کہ وہ ہم سے چھڑے گا ہی نہیں تو میرے بھائیو اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ لوگو دنیا کی بھلائی طلب کرو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے سے منع کیا ہے دنیا کی بھلائی ڈھونڈنے سے دنیا کی بھلائی طلب کرنے سے منع کیا ہے نہیں میرے بھائیو یہ کون کہہ رہے ہیں یہ کس کی دعا ہے قرآن کی آیت ہے اوپر سے دعا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے آیا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے پتا چلا ہم دنیا میں اللہ سے اولاد مانگ سکتے ہیں دنیا میں ہم اللہ رب العالم ان سے جائداد مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بلڈنگیں مجبوط ہو ہماری عمارتیں مجبوط ہو اے اللہ ہمارے پاس مال ہو ہم مانگ سکتے ہیں دنیا کی بھلائی ہم چاہ سکتے ہیں لیکن غلط کب ہوگا جب ہم دنیا کی نعمتوں کو پا کر یا دنیا کی دولت کو پا کر اپنے آخرت کو بھول جائیں اللہ کی یاد اللہ کے ذکر و آذکار سے گافل ہو جائیں اللہ کو یاد کرنے سے میرے بھائیوں گفلت بڑھتے ہیں تب غلط ہوگا اس سے پہلے غلط نہیں ہوگا ہم دنیا کی بھلائی آتا کریں مانگے اللہ رب العالم ان سے اور آخرت کی بھی دنیا کی بھلائی کیا ہے ایک لڑکا شادی ہونے سے پہلے اللہ سے کہہ سکتا ہے اے اللہ جب میری شادی ہو تو کسی اچھے گھر میں شادی ہو یہ ایک لڑکی منت مانگ سکتے کہ اے اللہ جب میرا کہیں نکاح ہو میرا کہیں بیبا ہو میری شادی ہو اچھے گھرانے میں شادی ہو دیندار لڑکے سے شادی ہو نوکری والے لڑکے سے شادی ہو کاروبار والے لڑکے سے شادی ہو تجارت والے لڑکے سے شادی ہو بجنس من آدمی سے میری شادی ہو یہ دنیا کی بھلائی ہے وہ اگر چاہیں تو مانگ سکتی ہے لڑکا چاہیں تو مانگ سکتا ہے لڑکی چاہیں تو مانگ سکتی ہے اس میں برائی کی بات نہیں ہے حرج کی بات نہیں ہے لڑکا اگر کہیں کہ اللہ میری بی بی اچھی ہو میری اولاد اچھی ہو لڑکی کہیں میرا شہر اچھا ہو میرا سسور اچھا ہو میری ساس اچھی ہو دعا مانگ سکتی ہے یہ دنیا کی بھلائی ہے میرے بھائیوں آخرت کی بھلائی کیا ہے اے اللہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائیں مرنے کے بعد جب نامائیں آمال دیا جائیں تو سیدھے ہاتھوں دیا جائیں اور ہمارا ٹھکانہ بنے تو جنت بنے قبر میں عذاب نہ ہو جہنم میں ہمیں ڈالا نہ جائیں قبر کی عذاب میں ہماری سختی نہ ہو میرے پیارے سانتیوں دنیا کی بھی بھلائی ہم رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی ہم مانگ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ منت کا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا مانگتے ہیں آپ آسمانوں میں دیکھیں گے ٹوٹتا ہوا تارہ یہ تارے نہیں ہے یہ چھدر گرہ ہے جن کو اسٹرائٹ کہا جاتا ہے اسٹرائٹ چھدر گرہ ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں جو سائنس کے ٹیچر ہے یا سائنس کے سٹوڈن ہے وہ جانتے ہوں گے ہماری یہ جو زمین ہے پرتھیبی ہے یہ منگل گرہ کے پاس ہے اور منگل گرہ اور برسپتی گرہ کے اندر بیچ میں بہت اسٹرائٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے الکا ہوتے ہیں اور جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر یا بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہ منگل گرہ اپنی جگہ سے ہڑ جاتے ہیں تو پھر یہ پتھر ٹوٹ کر زمین میں گرتے ہیں دھرتی پر گرتے ہیں یا ہمیں ٹوٹتا ہوا تارہ دکھائی دیتا ہے اور جب یہ ٹوٹتا ہوا تارہ دکھائی دیتا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ سیطان کو درہ مارا جاتا ہے یا پھر کچھ لوگوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ ٹھوٹتا ہوا تارہ کا یہ ٹائم ہے ہم منت مانگے تو اسٹیوڈن لوگ منت مانگتے ہیں کہ ہمیں امتحان میں پاس ہو جائیں پرکشہ میں پاس ہو جائیں جن کے شادی نہیں وہ کہتے کہ میری شادی ہو جائیں تو میرے پیارے ساتھیوں پتا چلا اس آیت سے کہ ہم اللہ حب العالمین سے دنیا کی بھی بھالائی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو جو شخص اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کے ذکر سے گافل ہو جائیں اللہ کو یاد کرنے سے راز کریں اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے دنیا میں روزیوں میں تنک کر دیں گے تمہاری روزیوں میں برکت نہیں ہوں گی تمہارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا تم جو دعا کرو گی وہ دعا قبول نہیں ہوگی تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوگی ہاں اگر تمہارے پاس مال ہے مال کو اپنی جگہ پہ رکھو نماز کا ٹیم آئے نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا نام لو یہ پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ وللہ الحمد اللہ کا ذکر کرتے رہو اللہ کی تذبیح بیان کرتے رہو اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو میرے پیارے ساتھیوں جو ایسا نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً زَنْكَوْ وَنَا شُرُحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَا ان کی دنیا میں ہم روزیوں میں تنگی کر دیں گے ان کے گھر میں برکت نہیں ہوگی مال میں برکت نہیں ہوگی دولت ان کی پاس جمع نہیں ہوں گے یا ہو بھی جائیں گے تو ان میں برکت نہیں ہوں گے اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا وَنَا شُرُحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اسے نابی نہ کر کے اٹھایا جائے گا کسی نے کہا ان کی آنکھ نہیں ہوگی کسی نے کہا آنکھ تو ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے اس آیت سے کیا پتا چلا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کی تصویح بیان کریں لیکن جب مال آ گیا ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ دو ہزار بائیس میں ہوا ہم نے اللہ کو یاد کرنا تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیا دو ہزار تئیس ہمارے سامنے آئے ہمارے پاس دو لاکھ کا مال آیا ہم نے اللہ کا ذکر کرنا اور چھوڑ دیا چوبیس سامنے گزری پچیس آئیں چھبیس آئیں ستہائس آئیں اٹھائس آئیں اسی طرح کرتے کرتے دو ہزار پچاس قریب ہوا مال اتنا ہوا اتنا ہوا کہ ہم اللہ کو پوری طریقے سے یاد کرنے سے گافل ہو گئے میرے بھائیوں اتنا یقین جانئے کہ جب ایسا کریں گے تو مال میں برکت نہیں ہوں گے روزیوں میں تنگی کر دیے جائیں گے اور قیامت کی دن جب اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اسی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم او ذکر اللہ ومن یفال ذالک فاولائکہم الخاسرون اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارا مال حلاک کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں حلاکت میں ڈال دے اللہ کے ذکر سے گافل کر دے اور جو ایسا کرے گا ومن یفال ذالکہ فاولائکہم الخاسرون یہی لوگ خسارے میں ہوں گے یہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے یہی لوگ نقصان میں ہوں گے یہی لوگ جہنمی ہوں گے جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا میرے بھائیو اسلام تو کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلم کافہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آج کسی مذہب کی پارٹ پڑھئے عیسائیوں سے جا کر پوچھے کہ اے عیسائی جساس مسیح کے ماننے والے یسو مسیح کو ترجیح دینے والے عیسا کو اللہ کا بیٹا کہنے والے نوز باللہ مریم کو اللہ کی بی بی ٹھہرانے والے بتاؤ شادی تمہارے دھرم کے انوصر کیسے کی جائے گی شادی تمہارے یہاں کیسے کی جاتی ہے شادی کی پرمپرہ کیا ہے شادی کی رسم کیا ہے شادی کا طریقہ کیا ہے وہ بتا نہیں پائیں گے اس لئے کہ عیسی علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کیے میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں جو آپ کو چلنے کا طریقہ سکھا ہے جو آپ کو بیٹھنے کا طریقہ سکھا ہے جو آپ کو اٹھنے کا طریقہ سکھا ہے جو آپ کو لٹنے کا طریقہ سکھا ہے میرا مذہب تو ہے اسلام تو ہے جو آپ کو چلنے اٹھنے بیٹھنے لٹنے سونے جاگنے یہاں تک کہ بی بی سے ہم بستر کرنے ہم بستر ہونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اس لئے میرے پیارے ساتھیوں اس دین کو ترجی دو اس دین کو ترجی دو اور اللہ کے ذکر سے گافل نہ ہو ایسا ہو جائیں گے تو آپ خسارے میں ہوں گے ہاں آج یہی وجہ کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے مسلمان کو مارا جا رہا ہے مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے آئے دن ریڈیو پر ٹیلی بیزانوں پر چھوٹی چھوٹی خبریں ہمارے سامنے آتی ہے کبھی تو آسام کے اندر مدرسو میں تعلی لگ گئے مدرسو کا دربازہ بن کر دیا گیا میرے بھائیو کبھی تو منیپور جل رہا ہے کبھی تو فلسطینی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کبھی تو برما کے مسلمانوں کو مار کر لہو لہان کر دیا گیا کبھی تو میامر میں مسلمانوں پر حملہ ہوا آئے دن ہمیں اور آپ کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے مسلمانوں اپنے ضمیروں کو جلت جھاکو اپنے ضمیروں پر اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو اور اپنے آپ کو یہ سوچو اور دل کی دنیا بدلنے کی کوشش کرو اپنے اندر انخلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو ملکوں سے نکالا جا رہا ہے مسلمانوں کو سرحدوں میں رکھا جاتا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو کیمپوں پر رکھا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جب عبادت قبول نہیں ہوگی دعا کہاں سے قبول ہوگی اور وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے تُلِيَتَ حَاظِهِ الْآيَا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اس مجمع میں بیٹھ ہوئے میرے مسلمان بھائیوں میری مسلمان ماں و بہنوں رمضان کے مہنے میں پانچ مرتبہ چھے مرتبہ قرآن کو ختم کرنے والوں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والوں پورا پورا قرآن پڑھنے والوں سنو آج قرآن پڑھنے سے ہماری دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی ہے یہ ایک آیت تلاوت کی گئی تُلِيَتَ حَاظِهِ الْآيَا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کیا ہے يَا أَيُّهَنَّا سُكُلُو مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا تَيِّبًا آئے زمین میں رہنے والے لوگوں آئے پیرتیبی والوں اس زمین میں جو بھی انسان پیدا ہوئے ہو سنو ہم نے جو تمہیں زمین میں رزق دیا ہے جو ہم نے تمہیں زمین میں گلہ دیا ناز دیا ہے دھان دیا ہے کیہو دیا مکعی دیا جھوٹ دیا ہے ہم نے زمین میں جو تمہیں رزق دیا ہے جانور دیا ہے پکشی دیا ہے پرندہ دیا ہے حلال حلال جانور دیا ہے مشلیہ دیا ہے جو ان میں سے حلال ہے اور پاکیزہ ہے ان کو کھاؤ اللہ کیا حکم دے رہا ہے جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے ان مالوں کو کھاؤ اچھا حلال کہنے سے کام چل جاتا لیکن پاکیزہ کیوں کہا آپ یہاں سے فرقہ جائیں گے اور کسی ہوتل میں نون مسلم کے ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھیں گے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں غیر مسلم کے ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھیں گے اور وہاں کھسی کا گوست ہو یا کوئی مرگا ہو آپ کھائیں گے چاول دیکھیں وہ مرگا تو حلال ہیں وہ کھسی حلال ہے لیکن اس کو جو زبا کیا گیا ہے غیر شریع طریقے سے یعنی اللہ کا نام نہیں لیا گیا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے یعنی وہ چانور تو حلال ہے لیکن ہمارے لئے کھانا حلال نہیں ہے یار اور ایک مثال لے لیجئے آپ گھر میں کوئی مرگا لائے گھر میں کوئی بکرا لائے وہ تو حلال ہے لیکن آپ نے ناجائج پیسے سے خرید کر لائیا آپ نے سینہ جوری کیا کوئی جا رہا تھا آپ نے زبردستی چھین لیا آپ نے ڈنڈا دکھا دیئے آپ نے گولی دکھا دیئے بندگ دکھا دیئے جبردستی چھین لئے اور لاکر گھر میں زبا کر کے کھا رہے ہیں وہ بکرا تو حلال ہے لیکن وہ آپ کے لئے پاکیزہ نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے اس کو حلال پیسے سے نہیں خرید آئے میرے بھائیوں اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام سعید ابن عبی وقع سے کھڑے ہوئے اور کہا آئے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے تھا کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں اللہ سے جو بھی دعا کروں اللہ رب العالمين قبول کر لیں مستجاب الدعوہ کا مطلب ہی ہے ہم جو بھی اللہ سے دعا کریں رات کے بارہ بجے تین بجے یہ ایک بجے جو بھی دعا کریں تو وہ لوگ صحابات ہیں ہماری طرح تھوڑی اگر ہمیں وافر مل جائیں کہ تمہیں ایک وش دیا جاتا ہے تمہیں ایک وافر دیا جاتا ہے تم کیا مانگو گے تو ہم جنت بھی نہیں مانگیں گے میرے بھائیوں ہم کیا کہیں گے یا تو اچھی لڑکی مل جائیں یا تو کاروبار اچھا ہو تجارت اچھی ہو بجنس اچھا ہو ہمیں دنیا کی لالچ ہے لیکن صحابہ اکرام کو اگر وافر دیا جاتا تو وہ چنت مانگتے جہنم کی آزادی مانگتے تو میرے پیارے سانتیوں کہا میرے لئے آپ دعا کر دیجئے اے اللہ کے رسول آپ میرے لئے دعا کر دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں جو بھی اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لے آپ نے فرمایا اتی بمت آمکہ اے سعد جو تم کھانا کھا رہے ہو اے سعد صبح سے لے کے شام تک جو تم کھانا کھا رہے ہو جو چاول تم کھا رہے ہو جو روٹی تم کھا رہے ہو اس کی طرف نظر دوڑاؤ وہ روٹی حلال ہے یا حرام وہ گزہ حرام ہے یا حلال اگر حلال ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تمہارے پیٹ میں اگر حلال کا لکمہ جاتا ہے تو تمہاری دعا قبول ہوگی اگر حرام کا لکمہ جاتا ہے حرام کھانا کھاتے ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی پتا چلا ہماری دعا آج قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم نے حرام کو اپنا لیا ہے حلال سے کوسو دور چلے گئے اس چلسے میں اور اس مجمع میں بیٹے ہوئے لوگوں اپنے ضمیروں پر جھاک کر دیکھو اپنے غریبان میں جھاک کر دیکھو ہمارے پاس سو روپیہ ہے سو میں کتنا روپیہ حلال کا ہے ایک روپیہ اگر حرام کا ہو تو پورے نینیان میں روپیہ کو برباد کر دیتا ہے بالٹی میں اگر شراب کا ایک کترہ ڈالا جائے ایک بند ڈالی جائیں پورے بالٹی کے پانی کو خراب کر دیتی ہے پورے بالٹی کے پانی کو وہ بند نہ پاک کر دیتی ہے وہ کترہ نہ پاک کر دیتا ہے لیکن ہمارے یہاں پتا چلا کہ یہ ستر اسی نبے روپیہ ہی حرام کا ہے میرے بھائی اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم عزاد کی جس کے قبضہ خدرت میں میری جان ہے آئے لوگو اللہ کی قسم اس شخص کی چالیس روز تک کوئی حبادت قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لکمہ کھایا ہو جس نے اپنے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لکمہ ڈالا ہو میرے بھائیوں نماز پڑھنے والوں نمازیوں سنو حج کرنے والے حاجیوں سنو نان کرنے والے دانیوں سنو سکا دینے والے میرے بھائیوں سنو عبادت کرنے والے رات کو اٹھ کر بارہ بجے ایک بجے تاجد کی نماز پڑھنے والے سنو آئے عبادت کرنے والے سنو اگر حرام کو اپنایا ہے حرام کا ایک لکمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا ہے تو چالیس چالیس روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب عبادت قبول نہیں ہوگی تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی جب دعائیں قبول نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے اوپر سے عذاب کیسے ٹلے گا پتا چلا کہ یہی حرام ہے جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یہی حرام کمائی ہے جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے سکون چھن گیا میرے بھائی پھر آپ نے فرمایا جس بندے کی پرورش سود سے ہوا ہو آپ کا لڑکا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کے گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے آپ کے گھر میں سودی کاروبار آتا ہے اسی پیسے سے اپنے بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں یہ آپ خود پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کپڑا پہن رہے ہیں لباس اوڑ رہے ہیں پوشاک ڈال رہے ہیں اپنے جسموں پہ تو جان لیجی آپ نے فرمایا اس کے لئے جہنم بہتر ہے اس کے لئے جہنم بہتر ہے میرے بھائیو اس دنیا میں چلنے کے لئے ایک ایسے ہی تو آپ کو نورمال ہو کے چلنا اگر چاہیں گے تو چل سکتے ہیں لیکن یہ دنیا بڑی شاجز کا کھیل ہے یہ دنیا بڑے دھوکے کا سامان ہے اسی لئے تو اس دنیا کو دھوکے کا سامان کا گیا ہے میرے پیارے ساتھیو لیکن ہاں آپ لوگوں کے نظروں سے بچ جائیے آپ لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیے خود یہ سوچیں کہ میں اپنا آمال صحیح کروں گا اس لئے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے آپ کا رشتیدار آپ کے پاس جائے گا آپ کے ساتھ جائے گا لیکن جیسے ہی دفن کر دیئے اس اندھیرے گھر میں آپ کو دفن کر دیئے اس اندھیرے گھر میں رکھ دیئے چاہے آپ کا باپ ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کا سکے بھائی ہو چاہے آپ کا جگری دوست ہو چاہے لڑکیاں سنو آپ کی صحیح لیا ہو میرے پیارے ساتھیوں کوئی آپ کے ساتھ رہنے کیلئے تیار نہیں وہ آپ کو رہنا ہے حساب و کتاب دینا ہے لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارا آمال ہے تمہارے لئے تمہارا آمال ہے ویسے تو دنیا میں چلنا مشکل ہے قدم قدم پہ سوچ کے چلنا پڑتا ہے میرے بھائیو لیکن کم از کم یہ تو سوچیں خود کی زندگی صحیح ہو جائے ایک مرتبہ ایک جنگل کی بات کر رہا ہوں ایک جنگل میں میرے بھائیو ایک کتا بیٹھا ہوا اتنے میں شیر پیچھے سے حملہ کرنے کیلئے آ رہا ہے کتا کے نظر شیر کے اوپر پڑی شیر کو آتے ہوئے دیکھا کتا کہ شیر آ رہا ہے مجھ پر حملہ کرے گا ابھی بیچارہ منہی من میں سوچ رہا ہے کہ میں تو مفلس ہو گیا میں تو لاچار ہو گیا ابھی اگر بھاگو تو کتنا بھاگ سکتا ہوں تیز رفتار سے بھاگو پھر بھی کتنا بھاگ سکتا ہوں تو میرے بھائیو اس کتے نے سوچا چلو ایک کام کرتے ہیں آج کوئی شادیس رشتے ہیں کوئی چال چلتے ہیں ہو سکے جان بجھ جائے تب اس کتے نے کیا کیا اپنے آگے کے پیر آگے پھیلا دیئے پیچھے کے پیر پیچھے پھیلا دیئے اور سینہ تان کے بیٹھ گئے کیا بھاگیں گے پھر بھی شیر تو پیچھا کر کے ہی رہے گا ہم پر حملہ کر ہی دے گا بہتر ہے اس جگہ بیٹھ جائیں وہ کتہ اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے میرے بھائیو پھر شیر کی طرح ڈاکارنا شروع کر دیتا ہے جب وہ شیر اس کتے کے خریب آتا ہے تو کتہ اپنے جملے میں کہتا ہے اپنے بھاسے میں کہتا ہے اپنی لینگ میز میں کہتا ہے اپنی زبان پہ کہتا ہے کاش کہ مجھے آج شیر مل جائیں کاش کہ آج شیر مل جائیں تو شیر کا بھوجن ہم کریں گے شیر کو چیریں گے پھاریں گے شیر کو ہی کھا جائیں گے زور زور سے دہار رہا ہے حالانکہ ان کے اندر پاور نہیں ہے لیکن جان بچانے کے لئے کوئی چال چل رہے ہیں میرے بھائیو یہ شیر تھوڑی دیر کے لئے سمجھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے خطرناک ہے اس لئے سینہ تان کے بیٹھا ہے یہ بھاگتا نہیں ہلتا نہیں یہ ڈولتا نہیں ہے اور کہتا ہے شیر ہی کو کھا جائیں ہاں بہتر ہے کہ ہم ہی بھاگ جائیں اور نہ بہت برا ہوگا یہ شیر جلدے سے اپنا رخ بدلتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنے میں یہ سارا بنظر یہ سارا ماجرہ پیڑ کے اوپر چڑھا ہوا ہے ایک بندر دیکھ رہا ہے میرے بھائیو دنیا سمجھا رہے ہیں دنیا کیا ہے آپ کی زندگی میں ایسا معاملہ آیا ہوگا ہر دوسرے انسان کے بیچ تیسرا آدمی دڑار پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے دنیا اوپر سے بندر سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا کہ کتے نے تو شیر کو بے اوقف بنا دیا میرے بھائیو وہ بندر جلدی سے نیچے اترا اور شیر کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا شیر کے پاس دوڑتا ہوا جلدی سے آیا شیر کہتا ہے بندر کیا بات ہے جلدی سے دوڑے دوڑے آ رہے ہو بندر کہتے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا بولا کیا تمہیں کتے نے بے اوقف بنا دیا کیسے وہ تو کتہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ نہیں سکتا تھا اس لئے تمہیں ڈر دکھایا بولا ہاں بے اوقف بنایا ٹھیک چلو یہ کام کرتے ہیں ابھی بھی پیچھا کرتے ہیں ان کا ہم پکڑ لیں گے ہم ان سے چلنے میں کافی تیز رفتار چلتے ہیں ہم پکڑ لیں گے تم میرے پیٹ پہ سوار ہو جاؤں بندر کو اپنے پیٹ پہ سوار کر لیا یہ شیر دوڑتا ہوا تیجے سے چھلنگ لگاتا ہے اور اس کتے کی طرف جھپک پڑتا ہے جب کتے کے قریب آتا ہے پھر کتہ دیکھتا ہے کہ یہ بندر سارا ماجرہ وہ شیر کو بتا دیا اور بندر بھی یہ بندر بھی شیر کے پیٹ پہ سوار ہوتا ہوا آ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں پھر کتہ سوچ رہا ہے چلو آج پھر وہی بانہ کرتا ہوں ہو سکے شیر اس مرتبہ بھی بھاگ جائیں پھر کتہ زور زور سے کہنے لگا اور دہارنے لگا ڈکارنے لگا اور کہنے لگا کیا کہنے لگا ہائے میری قسمت میں نے تو بندر کو بھیجاتا شیر پکڑنے کے لیے کب تک وہ لا رہا ہے تاکہ میں اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھن لوں یہ شیر سمجھ گی آج میرا برحال ہوگا یہ بندر جرور کوئی جاسوس ہے مجھے پکڑنے کے لیے گیا تھا بندر کو پھیکتا ہے اور شیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تم میرے پیارے ساتھیوں ہر جگہ پہ طاقت کا استعمال ضروری نہیں ہے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ طاقت کا استعمال ضروری نہیں ہے ہر جگہ پہ لاتی ہے وہ ڈنڈے کا استعمال ضروری نہیں ہے کچھ اکل سے بھی کام لیا جاتا ہے ہاں اکل کی بھی ضرورت پڑتی ہے تم میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر دوسرے آدمی کے بیچ تیسرا آدمی دڑار پیدا کرنے کیلئے رہتا ہے دو آدمی کے درمیان دوستی ہے تیسرا آدمی سوچتا ہے کہ ان کے درمیان کب تک دوستی رہے میں ان کے اندر دڑار پیدا کروں گا میں ان کے اندر جدائیگی پیدا کروں گا میں ان کو اور ان کو الگ دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے وہ خود برباد ہو جاتا ہے اور ان کو بھی برباد کرنے کی چکر میں خود بھی برباد ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس جگہ پہ کتہ نے اپنی جان بچانے کیلئے چال چلی تو بندر کو کیا ضرورت تھی تو میرے پیارے ساتھیوں دنیا اسی طرح مثال ہے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں چلنے کے لئے قدم قدم پہ سوچنا پڑتا ہے ہاں میں آپ کو یہ ایک چیز یہ بھی بتاؤ یہ دنیا یہ دنیا میں اگر آپ چاہیں گے کہ سیدھی کیل کی طرح رہیں گے جو کیل سیدھی ہوتی ہے جب اس کو ہاتھوڑا مارا جاتا ہے جب ہاتھوڑی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ آلسانے سے اندر چلی جاتی ہے اس لئے کچھ ٹیڑھا پن بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے اس لئے آدمی کو ٹیڑھا بننا بھی ضروری پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر سیدھائی بن کے رہیے گا بھاو بھولے بھالے بن کے رہیے گا تو یہ دنیا آپ کو سیدھی کیل کی طرح ڈائرٹ زمین میں ٹھوک دے گی تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں اس طرح بھی نوبت آ سکتی ہے تو وہ ہر جگہ پہ طاقت کا استعمال ضروری نہیں ہے عقل سے بھی کام لیے جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں دو گدھے کی بات کر رہا ہوں چلنے میں کافی تیز ہے چلنے میں کافی تیز ہے یہ کہ گدھے کو ہاکنے والا ایک انسان ہے دوسرے گدھے کو ہاکنے والا چلانے والا دوڑانے والا دو انسان ہے لیکن ایک گدھا جن کے اوپر ایک آدمی سبار ہے وہ ان کو تیزی سے چلاتا ہے تیزی سے دوڑاتا ہے لیکن جن کے پاس دو آدمی ہے ایک پیچھے سے ڈنڈا چلاتا ہے دوسرا آگے لگام پکڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے کس کا گدھا تیزی سے جن کے پاس ایک ہی آدمی ہے اس نے لاتھی کا استعمال نہیں کیا اس نے ڈنڈے کا استعمال نہیں کیا ہاں ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور چھڑی کے اگلے حصے میں گھاس بان دیا تھا اگلے حصے میں گھاس بان دیا گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس چھڑی میں گھاس آگے لٹک رہا ہے وہ گدھا جیسے جیسے گتی کرتا ہے وہ لاتھی بھی گتی کرتی ہے وہ چھڑی بھی گتی کرتی ہے اس کے اوپر گھاس اگلے حصے میں گھاس جالا ہوا ہے گدھا دیکھتا ہے گھاس ہے اس کو کھانے کے لیے آگے آگے تیزی سے چلتا ہے لیکن یہ گدہ جن کے پاس دو آدمی ہے جن کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہے وہ اس ڈنڈے سے بھگاتا ہے اور آگے کے لگام پکڑا ہوا کھینچتا ہے تو میرے بھائیوں پتا چلا ہر جگہ پہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اکل سے کام لینی چاہیے تو بندر نے جو کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا تاکہ میں شیر کا قریبی رشتہ دار بن جاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گاؤں میں اگر کوئی مخیہ ہو کوئی سرپنچ ہو کوئی منڈل ہو تو اس کا خاص بننے کے لیے گاؤں میں جو برائیہ ہوتی ہے یا چور ہے یا کچھ بھی ہو گاؤں میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں وہ مانکے چلی کہ وہ منڈل برا ہے ان کے خلاف کہیں چرچہ ہو رہا ہے تو اس چیز کو وہ بتانے کے لیے یعنی مطلب وہ اس منڈل سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس سرکار سے اس گورنمنٹ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس بادشاہ سے وہ قریب ہونا چاہتا ہے اس لیے یہ چیزیں وہ جا کر ان کو بتاتا ہے کچھ لوگ ایسے آپ کو محلے میں ملیں گے تو بندر بھی سوچا چلو شیر کو بتا دیتا ہے کہ تمہیں بے عقوب بنایا تو وہ ہمیں اپنے قریب کر لیں گے اور ہمیں اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوگا ہم بچ جائیں گے کبھی ہم پر وہ دہاڑے گا نہیں اس لیے ایسا سوچا تھا لیکن ایسا نہیں ہو